الحمدللہ وقفا والسلام و السلام علی رسول اللہ امع وعباد اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو الاقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی و سلم علی نبینا محمد محترم بھائیو ہمارا جو موضوع ہے روحانی علاج کے حوالہ سے ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جو ہمیں ایک چیلنج ملتا ہے آپ ساتھی کوئی دہات سے ہے کوئی شہر سے ہے ہر بندے کو اپنے دہات میں اپنے شہر میں ایسے لوگوں کا سامنا ہے جو علاج کے نام پہ تعویز پہ لگا رہے ہیں علاج کے نام پہ ڈوریاں پہنا رہے ہیں علاج کے نام پہ کڑے پہنا رہے ہیں اور جو ان سے مستفید ہونے والے لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں تو شفاہ ملتی ہے اچھا جب ہم منع کرتے ہیں ان کو احادیث کی روشنی میں تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا علاج کیا ہے میرا بچہ میری بچی میرا کوئی گھر کا فرد تڑپ رہے آپ کے پاس کوئی اس کا سلیوشن ہے اگر آپ کے پاس سلیوشن ہے تو وہ پیش کریں آپ نے انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ نے جانا ہے لوگوں سے ملاقاتیں ہونی ہیں آپ کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا میں وقت کم ہے چند ایک رولز آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ ایک تو ان کاہنوں جادوگروں نجومیوں کو پہچان سکیں اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا اس طرح کے کسی مریض کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ کوئی بھی جن اور کوئی بھی مریض پکڑے اور کہے جی دیکھو حافظ صاحب کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور وہ غیر اللہ کے نام پر تعویز دینے والا آئے اور وہ ایسے کرے اور کہے جی دیکھو صبحوں سے قرآن پڑھ رہا تھا کچھ نہیں ہوا یہ بابا جی آئے اس نے ایسے ہاتھ کیا تعویز نکال کے ہاتھ پہ رکھ دیئے یہ تو کمال ہو گیا سب کچھ تو وہ تعویز کرنے والا اور وہ عیسائی اور اس طرح اور ہمارے معاشرے میں یہ پھیلایا جا رہا ہے میں اسلام آباد میں تھا تو مجھے کسی دوست نے ایک ڈراما اس کے بارے میں بتایا مجھے کہتے جی اس پر بات کریں ڈراما کیا ہے کیا اس میں سبق کیا دیا گیا وہ قرآن سے علاج کرتا ہے اس سے علاج نہیں ہوا پھر وہ عیسائی کو لائے اور اس نے علاج کر دیا ہمارے معاشرے میں یہ معاملات عام ہیں میرے بھائیوں آپ نے جب اس فیلڈ میں اترنا ہے جب آپ نے دعوت و اصلاح کی فیلڈ میں اترنا ہے جہاں پر مختلف چیلنجز ہوں گے وہاں پر ایک چیلنج آپ کو یہ بھی ہوگا کہ لوگ اس طرح کے آپ کو ملیں گے جو طویز دیتے ہیں تو مریض ٹھیک ہے طویز اتار دیتے ہیں تو مریض بیمار ہے اب آپ اس کے سامنے حدیث رکھتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی طویز پہننے سے میں ٹھیک ہوتا ہوں طویز اتارنے سے میں بیمار ہو جاتا ہوں آپ مجھے کوئی حل سلیوشن پیش کرے نا تو اس میں چند ایک چیزیں ہیں یاد رکھیں ایک بات یاد رکھیں شیطان ہر اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ غیر اللہ کو بکارتا ہے ہمارے پاس بہت سارے پیشن آتے ہیں جب ان کا علاج کیا جاتا ہے تو شیاطین جنات کہتے ہیں جی یہ بندہ قبر کو سعیدہ کر دے ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہوئے بھی ہیں لوگ پیچھے لوجک کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا وہاں پر ایک وادی تھی وادی نخلا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہاں پر عزا نامی بودھ تھا وہ ان کے بودھ تھے لات منات عزا وہ چاروں کونوں میں مختلف اطراف میں ان کے پروپ پر انہوں نے بڑے بڑے مندر بنائے ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید گئے جا کے اس کو گرایا درختوں کو کار دیا لوگوں کو بگا دیا واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا فرمایا نہیں ابھی کام مکمل نہیں ہوا دوبارہ جائیں دوبارہ جاتے ہیں تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ پکار رہے ہیں اس بودھ کو سامنے رکھ کے یعوزہ یعوزہ ہماری مدد کر اور وہ ایسا بودھ تھا جہاں پر لوگ جاتے تھے جنوں کا مریض جاتا وہ ٹھیک ہو جاتا جادو کا مریض جاتا وہ ٹھیک ہو جاتا کوئی بیماری والے جاتا وہ ٹھیک ہو جاتا اب یہاں پر بڑا وہ لوگوں کا یقین تھا اس لئے وہ اس کو پکار رہے تھے حضرت خالد بن ولید نے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے برہنہ ہے اور وہ اپنے سر میں خاک ڈال رہی ہے اور وہ جو پجاری ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں اس کو پکار رہے ہیں حضرت خالد بن ولید آگے بڑے اس کا سر کلم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے بتایا آپ نے فرمایا اب تم نے مکمل کام کیا ہے یہی وہ جننی تھی یہی وہ شیطان تھا جو ان کی مدد کر رہا تھا یہ شیطان ایسے مدد کرتا ہے جب آپ دعوت و اصلاح کے کام میں میدان میں نکلیں گے آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا کبھی کسی صورت میں شیطان آپ کے پاس آئے گا کبھی کسی صورت میں آئے گا اور وہ آپ کو کبھی جن بن کے آئے گا کبھی جادو بن کے آئے گا کبھی کیا بن کے آئے گا اور وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا میرے بھائیو یاد رکھو کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو اور آپ بھی کوئی چلے نہیں کرنے کی ضرورت آپ بھی انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ آپ یہ کفر کے تاغوتوں کو للکار سکیں گے کہ آؤ میدان میں تم کہتے ہو ہم بڑے ایسے بابے پہنچے ہوئے اور یہ کر دیتے ہیں میں بڑا جادو کروں اور میں یہ کر دیتا ہوں اگر آپ وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو اور پھر آپ ان چیزوں پر ڈٹ جاؤ آپ میدان میں اتر جاؤ آپ چیلنج کر سکتے ہو کہ آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں آؤ ہم پر جادو کرو ہمیں بھی پتا چلے کہ تمہارے پاس کتنی طاقت ہے لیکن یہ کب ہوگا نمبر ون اللہ نے اصول بتایا اللہ تعالی نے اصول بتایا ہے سب سے پہلا اصول ہے اگر آپ چاہتے ہو آپ کو کڑا مل جائے حفاظت مل جائے حصار مل جائے توحید پر آ جاؤ آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے پاس کتنی طاقت ہے اہلِ توحید جو ہوتے ہیں ان کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے اللہ نے جو آپ کو طاقت دی جو گارنٹی دی جو کڑا دیا ہے وہ بھائیو اس کو کوئی جادوگر کو جادوگر کوئی توڑ نہیں سکتا اس کو اس کو کسی جن کا کام ہی نہیں ہے کہ توڑ جائے اللہ کا وعد ہے جو تاغوت کا جو کفر و شرق کا جو بدعات خرافات کا جو تعویز داگوں کا جو پتنوں کا جو کڑوں کا جو مندریوں کا ان ساری چیزوں کا انکار کر دیتا ہے کہ مجھے یہ نفع نقصان نہیں پہچا سکتے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ایک کڑا دیتے ہیں وہ کڑا کونسا ہے لم فی ساملہ وہ کڑا کوئی جادوگر نہیں توڑ سکتا کوئی جن نہیں توڑ سکتا آپ اگر ڈٹے ہوئے توہید پر آپ ان تعویزوں کا انکار کرتے ہیں آپ ان جو یہ مندریوں پہناتے ہیں یہ فلاں بیماری کی شفا فلاں بیماری کی شفا کڑا پہننے سے فلاں بیماری کی شفا جب آپ ان چیزوں کا انکار کر کے اس کو للکارتے ہیں اور اللہ کا اصول ہے اللہ تعالی نے کرائیٹیریہ رکھا ہے اللہ تعالی نے یہ بات پہلے بتا دی ہے کہ توقل کرو گے تو کافی ہوں گا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی میں تو فلاں پڑھائی بھی کرتا ہوں فلاں پڑھائی بھی کرتا ہوں فلاں پڑھائی بھی کرتا ہوں لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا میں نے سات سو بار سورہ فلقناس پڑھ لی آیت القرصی پڑھ لی سورہ البقرہ پڑھتا ہوں میرے مسائل حل نہیں ہو رہے جب دیکھا جاتا ہے ان کی تشخیص کی جاتی ہے مسائلے کو ڈونڈا جاتا ہے تو کہتے پتا چلتا ہے میں نے ایک مریض اسی طرح آئے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے سات بار پڑھنا ہے سات سو بار چھوڑ دیں ان کا جی یہ کیسی بات ہے سات سو بار کو چھوڑ دوں سات بار پڑھنے سے مجھے فائدہ ہوگا میں نے کہا جی انشاءاللہ فائدہ ہوگا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی اس نے سات بار پڑھنا شروع کیا اس کا مسئلہ لوگ یہ اللہ کے فضل سے سات سو بار پڑھنے کے بعد اسے شک تھا ڈر تھا اس کو تھا کہ میرے اندر کوئی چیز نہ آ جائے کوئی جن نہ آکے مجھے پکڑ لے تو جن پکڑ لیتا تھا لیکن جب سات بار پڑھا اور اس کو یقین تھا میں نے اس کو یقین دلایا کہ بھائی دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے آپ کے اندر جن نہیں آ سکتا کیونکہ اللہ تعالی نے اصول بنایا وَمَنِيَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ توقل کرو کہ تو میں کافی ہوں گا پہلے پیج پہ تمہاری شک کو نکال دیا پہلے پیج پہ تمہیں سمجھا دیا کہ جو تمہیں شکوک و شبہات ہیں جو تمہیں مسائل ہیں یہاں پر حل کرو مومن بندہ اس طرح پڑتا ہے توقل کے ساتھ پھر اس کو کوئی جادوگر کوئی جن نقصان نہیں پہچا سکتا دوسرا علاج کا اصول ہے سنت پر مکمل آ جائیں سنت پر جو بندہ آ جاتا ہے نا وہ جادوگروں کے شار سے بچ جاتا ہے جنوں کے شار سے بچ جاتا ہے